موسیقی موسیقی حبیبِ الٰہِ العالمین حبیبِ قلوبنا وطبیبِ نفوسنا وشفیعِ ذنوبنا مولانا ابل قاسم محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلا اہل بیتِ ہتیبین تاہرین المعصومین المنتجبین المیامین اللَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِّسَ وَطَحَرَهُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُمْ صُلْحَ محمد وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ الْبَاقِيَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوكِهِمْ اجْمَعِهِمْ اما بعد فَقَدْ كَالَ اللَّهُ الْعَظِيمِ فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَارَةَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ قَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخَرَ وَجَاخَدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد 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 سامین انوانِ گفتگو ہے شجاعتِ خاندانِ رسالت اور میں نے ابتدا کی تھی مولا علی کی شجاعت سے کلاب کی خدمت میں کچھ معروضات پیش لیے کہ علی ابن عبی طالب جیسی شجاعت کہ جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں ابتداع مجلس کے اندر آج جو وعدہ کیا تھا کہ ابن حدید مہتزیلی نے جو جملے مولا کی شجاعت کے بارے میں لکھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اب دیکھئے ابن حدید مہتزیلی کوئی شیعہ مصنف نہیں ہے لیکن علی کا عاشق ہے اور ہمارے پاس تو میار بھی حب علی اور بغض علی ہے میار ہے یہ مومن اور منافق دیکھئے رسول اللہ نے بھی کیا سلسلہ ہمیں دیا اگر آپ کو بخار کی پہمائش کرنی ہو بخار نہ اپنا ہو حساب انہیں کتنا بخار ہے تو آپ دھرما میٹر کے ذریعے سے بخار بنا پیں صحیح ہے اچھا اب آپ اگر فرض کیجئے کہ آپ کو جو ہے وہ سبزی پتہ کرنی ہے کہ یہ کتنی ہے تو اس کا حساب کتاب الگ ہے اس کی پہمائش کا طریقہ الگ ہے آپ کیا کریں گے کہیں گے بھائی وہ بٹے لے آؤں تولے ہی کتنی ہیں آدھا کیلو ایک کیلو دو کیلو تین کیلو تو اس کی پہمائش کا طریقہ الگ ہے تو دنیا میں ہر چیز کی پہمائش کا ایک طریقہ کار ہے تول کی پہمائش کا طریقہ ہے عرض کی پہمائش کا طریقہ ہے سونے کو دولنا ہوں تو سبزی والی کے پاس نہیں جائیں گے جوہری کے پاس جائیں گے اور سونا بڑی احتیاط سے دلتا ہے یعنی اتنا خیال کیا جاتا ہے کہ جو اس کو دولنے کا جو عالی ہوتا ہے اس کے اوپر ایک شیشہ رکھ دیا جاتا ہے کہ ہوا کا بھی گزرنا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وزن کے اندر ہوا شامل ہو جائے اتنی احتیاط کی جاتی ہے تو یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ آپ نے مومن کی پہمائش کا عالی کیا بتایا دیکھو جب ہر چیز کی پہمائش کا ایک عالی ہے تو میں تمہیں ایمان کی پہمائش کا بھی ایک عالی بتا دیتا ہوں یا علی عجیب ہوئی مولا علی کیا فرما رہے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ لَوْزَرَبْتُ خَيْشُمَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِ حَازَا اَلَا أَنْ يَبْغَذَنِي مَا أَبْغَذَنِي اگر میں مومن کی ناک اپنی اس تلوار سے کارڈ دوں کہ وہ مجھ سے بوگز رکھے مومن مجھ سے بوگز نہیں لگ سکتا ناک بھی کارڈ دوں مومن مجھ سے بوگز نہیں رکھی گا واقعہ موجود ہیں علی ابن عبیدالب کے پاس شکس آیا کہ مولا میں نے چوری کی مولا نے کہا شاید تجھ سے اشتبار ہو کہا نہیں میں نے کیے کہا تجھ سے اشتبار ہو کہ مولا میں کہہ رہا ہوں میں نے کیے کہا اب تُو نے تین مرتبہ اقرار کر لیا مولا نے ایک مرتبہ حد جاری کی انگلیاں کٹ دیں انگلیاں کٹنے کے باوجود بھی اب کوفے کی گلی میں یہ علی کی ظاہری حکومت ہے ظاہری خلافت ہے کوفے کی گلی میں جا رہا ہے کہا کہ دیکھئے توجہ کیجئے کیا جملہ کہا ہے اس نے کہا کہ مجھے علی نے خدا کی بارگاہ میں شرمندہ انہوں سے بچا لیا ساتھ جو کیجئے لیکن حد جاری ہو گئی گناہ ختم ہو گیا جب مولا نے اس کی یہ معرفت دی سنی اب مولا حسن کو بیجا اب دیکھیں علی جملہ کیا کہہ رہا ہے کہا بیٹا حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لاؤ جس کے انگلیاں کٹنے اب اس کو جب بلا کر لائے گیا علی نے اس انگلیوں کو ہاتھ کے ساتھ رکھا اپنا ہاتھ پھیرا جیسا ہاتھ پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا اب کوئی شک نہ کرے یہ ہاتھ تھا ہی ید اللہ کا ہاتھ اگر اللہ کا ہاتھ انگلیاں نہیں جوڑے گا تو اور کون سا ہاتھ انگلیوں کو جوڑے گا مگر یہ ہاتھ علی نے جوڑے بھی اور بچپنے کے عالم میں جن ہاتھوں نے نبوت پہ کنکر مارا وہ ہاتھ توڑے بھی کمال ہے نہیں علی کا تو اب یہاں پر ایک شخص جو ہوتا ہے نا بسیت ذہن کا وہ سوال کرتا ہے کہ بھئی علی نے حق تو جاری کی تو پھر یہ علی نے خود کیوں انگلیاں جوڑ دی ہاں اس مسئلے کو سمجھئے کہ دیکھئے ایک امام جو ہے نا ایک ہی وقت کے اندر جہاں پر کہاریت پروردگار کا مظہر ہوتا ہے وہیں پر وہ رحمانیت پروردگار کا بھی مظہر ہوتا ہے یعنی پہلے انگلیاں کاٹ کے علی نے بتایا کہ دیکھو پروردگار کہار بھی ہے اور پھر انگلیاں جوڑ کے بتایا دیکھو وہ ستار بھی ہے اگر یہ نہ ہوتے تو پروردگار کو اس طرح سے کون سمجھتے ہیں انسان شدت کے ساتھ علی سے محبت کرے شدت کے ساتھ بلکہ میں آپ کو ایک جملہ کہوں غیبتِ توسی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب ان لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ جو امامِ زمانہ کے تین سو تیرہ اصحاب ہوں گے جب ان کی کالیٹیز شمار کی گئی تو ان کی کالیٹیز میں سے ان کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ علی کے ساتھ شدید عشق رکھنے والے ہوں گے جو تین سو تیرہ میں شامل ہوں گے یعنی علی کے اوپر ان کے پاس کوئی کامپرومائز نہیں ہوگا بلکہ خود روایت ہے دوستان برادران سوال بھی کرتے ہیں سوال کا جواب بھی آ جائے گا الکلام یا جور الکلام بات سے بات نکلتی جا رہی ہے کہ یہ بتائیے کہ ہم امامِ زمانہ کی معرفت کیسے حاصل کریں آپ اصول کافی کھولیں کتاب الامامت کے اندر کتاب الہجت کے اندر آپ کو روایت ملے گی اور روایت کا کہہ رہی ہے روایت کہہ رہی ہے کہ وہ آخر کو کیسے پہچانے کے جو پہلے سے غافل ہیں امامِ زمانہ آئیں گے تو کوئی کیا نیا کام کریں گے امامِ زمانہ کو اسی سنت علی ابن عبی طالب اور سنتِ رسول خدا کو زندہ کرنا کوئی نیا کام دھوڑی کریں گے ایک مجلس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا ہم کہتے تو ہیں پروردگار تُو باروہ بھیج دے مگر ابھی تک گیارہ کو صحیح سے سمجھے نہیں اُس شدت کے ساتھ انسان امام سے متصل تو ہو جائے کہ جس شدت کے ساتھ امام سے متصل ہونے کا کہا گیا ہے اُس انداز سے علی کو پہچانو تُو صحیح انسان کی عقل مہب ہو جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ جہاں پر مولا ایک مقام پر آکے اپنے جب علم کی بات کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں جنابِ سلمان جیسے شخص کو کہہ رہے ہیں اِنَّا اِنَّا الْمُمْتَرِی فِي مَعْرِفَتِنَا اگر کوئی شخص اِنَّا الْمُمْتَرِی فِي عُلُومِنَا اگر کوئی شخص ہمارے علم کے بارے میں شک کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ہماری معرفت میں بچہ ہے بچہ ہے اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ علم ہے کیا پوری توجہ سے سنیے گا یہ نکتہ مولا آپ جب اپنے علم کو بیان کرتے تو کہتے ہیں پروردگار عالم کے تحتر حروف ہیں اب یہ ہمیں سمجھانے کے لیے وہ حروف کیا ہے؟ اس کا ادراک تو ہم کر بھی نہیں سکتے کتنے حروف ہیں؟ تحتر جس میں پروردگار عالم کا پورا علم ہے ان تحتر حروف میں جس میں سے پروردگار عالم نے جناب آدم کو تین حرف عطا کیے تھے اور تین حرف عطا کرنے کے بعد جناب آدم کیلئے قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ تین حرف جناب نو کو کتنے عطا کیے؟ سات جناب عیسیٰ کو کتنے عطا کیے؟ نو یعنی یہ نبیوں کی حد ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بہتر ہمیں عطا کیے صرف ایک پوشیدہ رکھا پوری توجہ سنیے گا پوری توجہ سے جسے پروردگار نے نو عطا کیے وہ ہے عیسیٰ عیسیٰ تو مردے کو زندہ کر دے اگر علی ٹھوکر مار کے زندہ کر دے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یعنی یہ تو جناب عیسیٰ کی فضیلت ہے اس سے آگے بڑھو تو علی کی فضیلت سمجھ مائے گی علی تو ناجانے کتنی مرتبہ مارے اور کتنی مرتبہ زندہ کرے تب بھی انسان کو مشکوک نہیں ہونا چاہیے اب آپ ذرا تصور کیجئے میں بس جو ہے وہ جملے عرض کر رہا ہوں کہ شجاعت کے حوالے سے خاص بیان کرنا ہے ابن حدیث محتضی علی کیا جملے لکھ رہے ہیں مولا کے بارے میں کہتا ہے کہ فَإِنَّهُ أَنْسَنَّاسْ فِيْهَا ذِكْرًا مَنْكَانَ قَبْلَا فِيْهَا یعنی یہ شجاعت میں شجاعت میں علی کی مثال ایسی ہے کہ علی نے شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ علی سے پہلے جتنے شجاعتیں سب کے نام مٹ گئے آپ سے گزارے پھر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں علی سے پہلے جتنے شجاعتیں سب کے نام علی نے مٹا دی ہے اچھا علی سے پہلے نہیں صرف اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَحَا إِسْمَ مَنْ يَعْتِ بَعْدَ اور علی کے بعد جتنے شجاعت آنے والے تھے علی نے پہلے ہی سے ان کے نام مٹا دی ہے پھر علی کے شجاعت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَمَقَامَاتُهُ فِي الْحَرْبِ مَشْخُورَ اور علی کی جب تیک چلتی تھی تو یہ قصے تو بہت مشہور ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تُزْرَبُ بِحَلْ اَمْثَالِ علی میدان سے پیچھے نہیں اٹھا وَلَا اِرْتَعَ مِنْ قُطَيْبَةٍ دو جملے استعمال کیے ایک لفظ استعمال کیا ہے ارتا اور ایک ہے قُطَيْبَة دونوں کو سمجھئے دیکھئے عجیب ہے واقعاً علی ابن ابی طالب وَلَا اِرْتَعَ مِنْ قُطَيْبَةٍ ارتا کس کو کہتے ہیں کبھی ہوتا ہے نا کہ لڑائی ہونے والی ہو کسی کے ساتھ ہمارا جگڑا ہونے والا ہو خدا نہ کریں وہ تو کسی ایسے کے ساتھ ہو کہ جو علی کا موقعز ہو علی کے کسی مومن کے ساتھ ہمارا جگڑا نہ ہو تو کچھ دیر کے لیے صحیح انسان کے کہتے ہیں نا رومٹے کھڑے ہو جانا رومٹے یعنی یہ جو بال ہوتے ہیں نا انسان کے جسم پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے دانے نمان بن جاتے ہیں انسان کے جسم کے بال جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں خصوصاً اس وقت کے جب انسان دیکھے کہ میں اکیلہ ہوں اور سامنے ایک لشکر ہے ابن حدید مہتزیلی کہہ رہا ہے وَلَا اِرْتَعَ مِن قُطَئِبَةٍ قَتْتُو علی کے کبھی رومٹے بھی کھڑے نہیں ہوئے بڑے سے بڑا لشکر علی کے مقابلے پر آگیا بڑے سے بڑا لشکر کہ علی نے کبھی سوچا بھی ہو میں بھی آپ کی خدمت میں واقعہ پیش کروں گا مرحب کا کہ مرحب کے ساتھ جب مولا کا جو جنگ ہوئی ہے اس میں ہوا کیا تھا عجیب و غریب لطائف ہے اس کے اندر عمالیت اسی میں شیخِ دوسی نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جس حد تک ہو سکا آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہا کبھی علی کے رومٹے بھی کھڑے نہیں ہوئے چاہے بڑے سے بڑا قطعبہ کہتے ہیں لشکر کو چاہے کوئی لشکر علی کے سامنے کیوں نہ آ جائے ایک دو کی تو بات ہی نہیں ہے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں مثال پیش کی تھی سورہ برات کی تبلیغ کے لئے جب مولا علی جا رہے ہیں جناب موسیٰ اپنے نفس کے اندر فَأَوْ جَفَ فِي نَفْسِهِ خِی فَتَن کہ وہ اپنے نفس کے اندر جو ہے وہ ڈر محسوس کر رہے ہیں مگر علی اپنی عبی طالب جب مکہ میں جا رہے ہیں تو ہر گھر میں کسی نہ کسی کو علی نے قتل کیا ہے مگر علی گبرانی رہے ہیں ایک یہ موقع ایک کونسا موقع ذرا توجہ کیجئے ہجرت کا موقع سب چلے گئے مدینہ کو سب چھوڑ کر چلے گئے علی ابن عبی طالب اپنے گھرانے کی عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں اب یہی ابن حدید موتزیلی نے بھی جو ہے وہ اسے نقل کیا کہا کہ جب ان آٹھ لوگوں نے آکے علی کو روکا اور کہا کہ صحیح سب چلے گا مگر ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے تمہیں روکیں گے آٹھ لوگ علی کو روکنے کیلئے ہیں ارے بھائی شام والے پورا کا پورا لشکر لے کر آگئے ہیں علی کو نہیں روک پائے تو خود اپنے حدید موتزیلی لکھتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ آٹھ لوگ جنہوں جو یہ جانتے تھے کہ علی کی شجاعت کیا ہے یہ انہوں نے بہادر ترین لوگ بھیجے ہوں گے علی کو روکنے کے لئے علی نے کچھ بھی نہیں کیا کہا تلوار نکالی اور بتایا کہا کیا ایک جملہ کہا علی نے کہا یہ تلوار تم نے عہد میں بھی دیکھی ہے بدر میں بھی دیکھی ہے بس اس کے بعد جو ہے وہ آٹھ میں سے ایک بھی نظر نہیں آیا یہ علی کی شجاعت ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کل بھی پڑھا تھا جملہ وَرَبَارَرَعَحَدٌ إِلَّا قَتَلَ وَلَا ذَرَبَ ذَرَبَ ذَرْبَتًا قَتُّ فَأَحْتَاجَتْ إِلَا سَانِيَا عجیب ہے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں علی نے اگر کسی کو لڑنے کے لئے بھلا لیا تو پھر وہ بچ کر نہیں گیا اور علی نے کبھی ایسی ضربت چلائے ہی نہیں کہ جس کے بعد دوسری مرتبہ پھر تلوار چلانے کی نوبت آئے ایک ہی مرتبہ میں ایسا وار کیا کہ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ تلوار چلانے کی نوبت نہیں آتی علی کا ایک وار کافی ہوتا تھا بڑے بڑے آئے بڑے بڑے عزیزوں نے آپ نے سن رکھا ہے مرحب کے ساتھ خیبر کے اندر مرحب کوئی معمولی انسان نہیں تھا میرے لئے اور آپ کے لئے سننا بہت آسان ہے مرحب کوئی چھوٹا جنگجو نہیں تھا یعنی آپ سوچیں کہ شیخ دوسری جب اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ مرحب تھا کیا تو دو جملے لکھیں تھا کہ عظیم طویل القام عظیم الحام لمبا چھوڑا انسان اور ایسا انسان کی اس کی حیبت کو دیکھ کر لوگ اس سے میدان چھوڑ دیتے تھے حیبت کے ذریعے سے مرحب کی لوگ میدان چھوڑ دیتے تھے اچھا ہوا کیا اب کیا جملے لکھیں تاریخ نے یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا اعتراض کرتے ہیں اس پر بھی اعتراض ہوا ہے جملہ سنیں کیا ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا اس پر تو بہت سارے اعتراضات ہوئے اب کہاں کہاں سے ہوئے میں چھوڑے نام لے کر گفتگو نہیں کرتا ہوں کیا ہے دعا جو امام زمانہ کی ہم دعا پڑھتے ہیں اکفیانی فا انکمہ کافیان ونصرانی فا انکمہ ناصران اس دعا کے اوپر اشغال کیا گیا ہے کہ یہ جو آپ نے جملہ کہاں اکفیانی فا انکمہ کافیان کہ اکفیانی یعنی آپ میرے لئے کافی ہو جائیں فا انکمہ کافیان یعنی محمد اور علی یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد اکفیانی فا انکمہ کافیان ونصرانی فا انکمہ ناصران کہ آپ دو میرے لیے کافی ہو جائیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں کفایت کے لیے کافی ہیں اور آپ دونوں میرے مددگار بن جائیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں مدد کے لیے کافی ہیں کیونکہ اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر مباشرہ دن دعا مانگی گئی ہے نا ڈائریکٹ مانگا گیا اعتراض ہوا ہے اس کے اوپر اب آپ سنیے کہ جب خیبر ہوئی ہے تو لوگوں نے کیا گیا ہوتا کیا تھا خیبر میں تو آپ کو پتا ہے چالیس دن چالیس ہوا دن علی کا تھا اس سے پہلے تو اصحابی کے دن تھے تو جب یہ جاتے تھے تو مرحب کیا کرتا تھا اگر میں آپ کو بتا سکوں جو روایت کے جملے اس کو اگر میں تصویر میں ڈال سکوں جب کوئی شخص پہنچتا تھا تو ایک تو مرحب کو دیکھ کر ویسے ہی کہاں پر ہوتا تھا تو مرحب کچھ نہیں کرتا تھا اپنا گھوڑا پیچھے تک لے کر جاتا تھا اور پھر صرف اس کی طرف گھوڑا بھگاتا تھا تو وہ ایسا بھاگتا تھا کہ اس کا اپنا گھوڑا اس کو سنبھالنے کے لیے بھاگتا تھا مرحب اس طریقے سے حملہ کرتا تھا یعنی یہ صورتحال ہے اب یہ سب رسول اللہ کے پاس آئے اب جملہ سنیں اکف آنی اس جملے کو سنیں کہا یا رسول اللہ اکفینی للمرحب علی ابن عبی طالب یا رسول اللہ علی کو بھیج کر مرحب سے ہم کو بچا لیجئے ہمارے لئے کافی کر دیجئے فقط علی کو بھیج دیجئے اس اللہ نے کہا اچھا تم کہتے ہو تو بھیج دیتا ہوں علی ابن عبی طالب سے کہا کہ علی جاؤں علی ابن عبی طالب چلیں اس نے وہی کام کیا گھوڑے کو دور تک لے کر گیا اور دور تک لے جانے کے بعد اسی طریقے سے بھگاتا ہوا ہے اب سنیں روایت کے جملے یہ ہیں لَا يُوَالِ عَلِيٌ لِلْمَرْحَبِ ایک ہوتا نا کسی کو بالکل اگنور کرنا علی نے مرحب کو ایسے اگنور کیا کہ جیسے کوئی بچہ علی کے پاس سے گزر گیا ہو اب یہ پریشان ہوا کہا کہ یہ کون آگیا ہے تو روایت نے اس طریقے سے کہ قَانَتْ لَغُو ذِعْرٌ ذوائیں حمزہ اور رے ذِعْرٌ کہتے ہیں جس نے دودھ پلایا ہو اس کو ایک دودھ پلانے والی عورت تھی اس کو مرحب کو ایک دودھ پلانے والی عورت تھی قَانَتْ قَاهِنَا وہ قَاهِنَا تھی قَاهِنَا کیا کرتی تھی پہلے سے حال بتا دیتی تھی تو اس قَاهِنَا نے اس سے کہا تھا کیا کہا تھا قَاتِل من قَاتَلَك جو تجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے تو اس سے جنگ کرنا جو تجھ سے جنگ کرنا پھر کیا کہا اِغلب من غالبک اور جو بھی تجھ پر غلبہ پیدا کرنے کے لیے آئے تو اس پر غالب ہو جانا مگر ایک میری نصیت یاد رکھنا کہ اگر تیرے سامنے کوئی آکے یہ کہے نا کہ میں حیدر ہوں تو اس سے لڑنے کی جسارت مت کرنا فَإِنَّ فِيْهِ حَلَاكَتُك اس میں تیری حلاکت ہوگی اب سنیئے روایت کس طریقے سے بیان ہو رہی ہے میں حوالہ دے چکا ہوں عمالی توسی کے اندر شیخ توسی نے جو ہے وہ اسے نکل کی ہے بلکل پہلی مجلس جو ہے عمالی توسی کی اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس روایت کو طویل نکل کی ہے اب ہوا یہ کہ جب مرحب جب دیکھا کہ علی ابن عبی طالب تو اس طریقے سے گھبرائے نہیں تو ایک مرتبہ مرحب نے سامنے آکے کہا کہ اَنَلَّذِي سَمَّتْنِ أُمِّي مَرْحَبُ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا علی ابن عبی طالب نے کہا کہ اَنَلَّذِي سَمَّتْنِ أُمِّي حَیدَرَا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کہ کچھ دیر کے لیے مرحب نے یہ سوچا کہ میں کسی طریقے سے اب چونکہ حیدر نام سن رکھا تھا کہا کہ میں کسی طریقے سے واپس سے لے جاؤں کہا جب واپس جا رہا تھا تو ایک مرتبہ عبیلیس نے کہا کہ حیدر تو بہت سے ہو سکتے ہیں کہا ہو سکتا ہے کہ یہ وہ حیدر نہ ہو لڑکے دیکھ لو جاؤ گے تو دیکھو عورتیں تمہارا تماشا بنائے گی پلٹ کے مجھ جاگا مگر پلٹ کے جانے کے باری تھی نہیں کیونکہ جب علی نے مبارزے کے لیے بلا لیا تھا تو پھر مولا نے جو ہے وہ اس کے اوپر صرف ایک وار کیا وہ کے جس کو لوگ دیکھ کر ڈھر کر بھاگ رہے تھے علی نے صرف ایک وار کیا ایک وار اور اس ایک وار کے اندر جو ہے وہ مرحب تو ٹکڑو ہو جاتا ہے اب آپ سنیں نقشہ یہاں سے پلٹا جنگ خیبر جب ہوئی نا تو خیبر والوں کے پاس تو ایک قلعہ تھا انہوں نے اپنے قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے ایک کام اور کیا تھا اس خیبر کے قلعے کے آگے بھی ایک کھندک بنا رکھی تھی کہ اگر مسلمان بہت قریب تک آ بھی جائیں تو تب بھی جو ہے وہ یہ ہمارے اوپر اس طریقے سے قبضہ نہ کر سکے ہمارے قلعے پر انہوں نے علی ابن عبی طالب نے مرحب کو قتل کیا خیبر کے قلعے کو اکھاڑا خیبر کے دروازے کو اکھاڑا اور آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اکھاڑا صرف دو املیوں کے ذریعے سے کہ جسے وہ خود چالیس لوگ مل کر کھولا کر دے اب آپ سنیں اس کے بعد کیا ہوا جو اس کے بعد کا واقعہ وہ بہت اہم ہے مولا نے پتا کیا کیا اس دروازے کو اٹھایا اب جب پتا چلا کہ فتح ہو گئی ہے تو سب کو مال غنیمت لوٹنا تھا بھائی اب تو خیبر کے اندر تو بڑا مال ہے کہ یہ مال لوٹے کیسے تو سب خندق کے اس پار علی خندق کے اس پار توجہ کیجئے علی ابن عبی طالب نے کیا کیا اس دروازے کو اٹھایا اٹھانے کے بعد اس خندق پر رکھا یہ سب ادھر آئے علی ادھر گئے ایک ذرا درواز پڑھ دیئے محمد و آل محمد کوئی ثانی نہیں ہے صفین کے اندر مولا حسن کہہ رہے ہیں مولا حسن مہمنا پہ جنگ کر رہے ہیں مولا علی کلبے لشکر کے اوپر جنگ کر رہے ہیں مہیسرا پہ جنگ کر رہے ہیں مولا علی کلبے لشکر پہ جنگ کر رہے ہیں ایک مطبع لڑتے لڑتے کیا ہوتا ہے دو طرف کے لشکر جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں تو ایک ایسا مرحلہ آیا کہ مولا حسن اور مولا علی بلکل قریب ہو گئے تو ایک مرتبہ مولا حسن نے کہا بولا بابا بغیر ذرا کے لڑنے اب ذرا بھی نہیں پہنی اب ذرا تو پہن لیتے مولا جواب کیا دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا حسن اب یہ جنگ ہو رہی ہے باپ اور بیٹا گفتگو کر رہے ہیں تصور کیجئے کیا عالم ہوگا کہا بیٹا حسن یا لا یبالی ابھی تیرے باپ نے کبھی اس چیز کی فکر ہی نہیں کی وقع الموت علی کہ موت تیرے بابا سے ٹکرا ہے یا تیرا بابا موت سے جا ٹکرا ہے کہ ذرا پہن کے وہ لڑتا ہے کہ جسے موت کا خوف ہو علی کو موت کا کیا خوف ہے کس انداز سے علی ابن عبی طالب جنگ لڑے ہیں یہی شجاعت علی ابن عبی طالب کی کہاں پر اتری علی کے بیٹوں میں اور یہ جو ہے آج جس حوالے سے ذکر کرنا چاہ رہا تھا اس شجاعت کا ایک مظہر نظر آیا یعنی میں ابھی امام حسن اور امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں امام حسین کی شجاعت میں کل بیان کروں گا کہ اثر آشور مولا نے کیا کام کیا تھا وہ میں انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ اثر آشور امام حسین کی جنگ کیسی جنگ تھی کیا کام کیا ہے؟ ایک اس شجاعت کا ایک چھوٹا سا مظہر جو کبھی مولا عباس کے اندر نظر آتا ہے کبھی محمد ابن حنفیہ کے اندر نظر آتا ہے حجیب مظہر ہے اب مولا عباس کے شجاعت کا اندازہ صرف اس چیز سے لگائی ہے دیکھئے ابن عبی الحدید موتزیلی نے کیا لکھا؟ انس الناس علی سے پہلے جتنے شجاعت علی نے سب کے ذکر کو مٹا دیا قیامت تک شجاعت علی کے ساتھ منصوب ہو گئی یہی شجاعت علی ابن عبی طالب کی مولا عباس میں کس طریقے سے اتری ہیں؟ اب آپ سنیے یہ روایت بھی غیر معروف ہے بہت کم پڑی جاتی ہے مگر میں حوالہ دے کے پڑھ رہا ہوں کتاب العباس کے اندر محمد حسین جلالی نے اس روایت کو لکھا ہے اس تاریخ کو لکھا ہے تاریخ کیا ہے؟ بی بی ام البنین کا نام ام البنین کیوں پڑھا تھا؟ کیونکہ بی بی ام البنین کے چار بیٹے تھے اور ام البنین کہتے ہیں بیٹوں کی ماں کو صحیح ہے؟ یہی مشہور یہی ہے لیکن بی بی ام البنین کا نام ام البنین بچپنے میں پڑھا تھا سنے یہ چیز بچپن میں پڑھا تھا بی بی ام البنین کا نام ام البنین کیسے پڑھا تھا ام البنین نام؟ عرب کے اندر ایک عورت تھی جس کے پانچ بیٹے تھے تاریخ پوری طویل قصہ ہے اس کا جس کے پانچ بیٹے تھے پانچوں بیٹوں نے عربوں کے اوپر حکومت کی دی یعنی یہ جو آپ قصے سنتے ہیں سلاح الدین ایوبی نے فنا چیز فتا کی اس نے فنا چیز فتا کی اس نے فنا چیز فتا کی پانچوں بیٹوں نے عربوں کے اوپر حکومت کی تھی عرب کے بڑے بڑے علاقے اس کے پانچ بیٹے نے فتح کیے تھے اس کی وجہ سے ان پانچ بیٹوں کی ماں کو ام البلین کہا جاتا تھا توجہ کیجئے گا اب چونکہ بی بی ام البلین کا خاندان جو ہے وہ قبیلہ انتہائی بہدر قبیلہ شمار ہوتا تھا یہ روایت ہے آپ سن چکے مولا نے جو جناب اکیل سے کہا کہ آپ جو ہے وہ تلاش کریں بہدر قبیلہ شمار ہوتا تھا تو اس قبیلے کے اندر جو ہے وہ جب جناب اکیل نے ان کی مولا عباس کی مادر اگرامی کا انتخاب کیا تھا تو جو بی بی ام البلین ہے ان کا نام بچپن کے اندر ام البلین رکھا تھا اس عورت کی نسبت سے توجہ کیجئے گا اس عورت کی نسبت سے کہ جس کے پانچ بیٹے تھے جنہوں نے ساری عرب دنیا پر حکومت کی تھی صحیح ہے جس کے پانچ بیٹے تھے نسبت سے بچپن سے ان کو ام البلین کہا جاتا تھا علی کے گھر پر آنے کے بعد توجہ کیجئے یہ تو مجاز ہے نا ابھی تو بیٹے نہیں ہیں یہ تو مجاز ہے حقیقت اور مجاز کا فرق آپ کو معلوم ہوگا مثلا فرض کیجئے میں آپ سے کہوں یہ شخص بڑا شیر آدمی ہے بڑا شیر ہے اب یہ شیر حقیقت نہیں ہے مجاز ہے یعنی شیر کو شجاعت سے تشبیح دی جارہی ہے اب بی بی ام البلین ام البلین تو نہیں تھی یعنی علی کے گھر میں آنے کے بعد مجاز حقیقت میں تبدیل ہو گئی جو ام البلین نہیں تھی وہ ام البلین بن گئی اس کے بعد عباس جلالی صاحب محمد حسین جلالی صاحب ایک جملہ لکھتے ہیں کہتے ہیں میں نے عرب کی کتابوں کے اندر کربلا سے پہلے تو اس کے بہت شیر دیکھے کہ اس کو بہت سارے شاعروں نے ام البلین لکھا مگر کربلا کے بعد ام البلین کا لقب صرف مادر عباس کے ساتھ خاص ہو گیا وہ شجاعتیں مٹ گئی باس اور مولا عباس کا ایک لقب ہے بطل الالکمی ایک لقب ہے مولا کا بطل الالکمی یہ کب پڑا مولا کا لقب بطل الالکمی جب مولا سجاد اجازہ امامت سے آئے اور آنے کے بعد مولا سجاد جو ہیں وہ لاشوں کو دفن کر رہے تھے اب آپ ذرا توجہ کیجئے بنی حسد کا قبیلہ آج بھی جو لوگ زیارت پر گئے ہیں اور کچھ واقفیت رکھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ آج بھی بنی حسد کا قبیلہ ایک بہادر قبیلہ شمار ہوتا ہے کوئی عام قبیلہ نہیں ہے بنی حسد کا قبیلہ آج بھی ایک بہادر قبیلہ شمار ہوتا ہے اس قبیلے کے لوگوں نے سید سجاد سے آکے کہا جب سارے لاشیں دفن ہوئے تو کہا کہ رائینا پہلے آپ سنیں بطل کس کو کہتے ہیں بطل کس کہتے ہیں ایک شجا مرد کو شجا مرد کو کیا کہتا ہے عربی میں بطل بطل الالکمی نہر الکمی کا شجا جوان یہ مولا عباس کا لقب ہے صحیح ہے یہ لقب کیسے پڑھا بنی حسد کے قبیلے والے مولا سجاد کے پاس آئے کہا مولا سارے لاشیں تو دفن ہو گئے رائینا بطلن الالالکمی ہم نے ایک بڑا شجا لاشا الکمہ کے کنارے دیکھا ہے یہ کب ذکر کر رہے ہیں ایک بڑا شجا لاشا الکمہ جب عباس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں بلکہ محمد حسین جلالی کے بقول تو عباس کے گھوڑے سے گرنے سے پہلے عباس کے پیر بھی کٹ چکے تھے انہوں نے اس روایت کو نقل کی اور کہا یہی وجہ ہے کہ مولا عباس کی قبر جو ہے وہ انتہائی چھوٹی قبر ہے یہ کب کہہ رہا ہے کہ یہ جمع مرد کلاشا اس وقت کہہ رہا ہے کہ جب مولا عباس کے ہاتھ کٹ چکے ہیں جب ہاتھ سالم ہوں گے تو عباس کی شجاہت کا کیا علم ہوگا ہم ذرا اس کو تصفر کی تھی اس شجاہت کو اب آئیے ایک اور شجاہت کا جلوہ محمد ابن حنفیہ کا محمد ابن حنفیہ جو اس کا ان کا جو واقعہ مجھے پیش کرنا ہے وہ بھی صفین کا یہ واقعہ صفین کے اندر جب جنگ شدید اروج کے اوپر آئی تو کبھی میمنا کا لشکر پسپا ہوتا تھا کبھی میسرہ کا لشکر پسپا ہوتا تھا کبھی قلبے لشکر پسپا ہوتا تھا جب مولا علی دیکھتے تھے محمد ابن حنفیہ کو اپنے ساتھ کھڑا رکھا تھا مولا دیکھتے تھے کہ جس لشکر کے اندر کمزوری نظر آ رہی ہے محمد ابن حنفیہ وہ کہتے تھے جاؤ اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ جب وہ لشکر اروج پہ آ جائے تم واپس آ جانا پھر انہیں لڑنے دینا محمد ابن حنفیہ جب دیکھا مولا نے کہ میمنا کا لشکر جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہے ایک مرتبہ محمد ابن حنفیہ سے کہا جاؤ میمنا پہ جا بگر حملہ کرو محمد ابن حنفیہ نے میمنا پہ جا کر حملہ کیا راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب محمد ابن حنفیہ واپس آئے تو زیرہ کے اندر سراخ ہوتے وہ سراخ اس لیے ہوتے تاکہ ہوا جا سکے زیرہ میں سراخ ہوتے بالک سے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زیرہ کے سراخ سے خون رس رہا تھا ابھی میمنا سے واپس آئے تھے کہ میسرہ کا لشکر تھوڑا سا کمزور ہوتا ہوا دکھائی دیا علی ابن ابھی طالب نے کہا بیٹا محمد جاؤ میسرہ والوں کی مدد کرو میسرہ کے لشکر کو ایک مرتبہ ہمت دلائی اس لشکر کو کھڑا کیا واپس آئے تھے ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا محمد جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے وہ قلب لشکر کو ذرا سا کمزور ہوتا ہوا دکھائی دے رہے اس کی قوت میں اضافہ کرو قلب لشکر کی طرف گئے اسے ہمت دلائی اب جب واپس آئے تو گریہ کر رہے تھے محمد ابن حنفیہ کے بارے میں ہمارے یہاں پر جو ہے وہ روایات دو طرح کی ملتی ہے مگر ایک بات یاد رکھیں گے کہ جو بھی روایات ان کی مضمت کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری روایت ہے بنو عمیہ کی فیکٹری کی روایت ہیں اگرچہ کہ ان کے نام پر ایک گروہ بھی بنا تھا جس کا نام تھا کیسانیہ مگر خود محمد حنفیہ اس کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ واقعہ مکمل کرلوں اس کے بعد اس کو بیان کرتا ہوں اب جب وابس آئے تو گریہ کر رہے ہیں ایک مرتبہ علی نے کہا فیدا کا ابھی توجہ کیجئے شجاہت کا عالم کیا ہوگا مولا علی جنگ دیکھ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں علی ابن ابی طالب کسی کی تعریف جذبات میں آکے نہیں کر دی دی دے خطیب ہے ایک ساسا ابن سوحان اس کی مولا نے تعریف کی ان کی ایک مقام پر آکے اور ایک جملہ کہا ان کے لئے انتا خطیبو شہشا تم شولہ بیان خطیبو علی ابن ابی طالب نے جس کی خطابت کی تعریف کی ہو علی جذبات میں آکے تعریف نہیں کر دیں گے کہ صحیح کوئی چیز بہت اچھی لگی تعریف کر دی ایک مرتبہ مولا یہاں پر ایک جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں فدا کا ابی اے محمد تیرا باپ تجھ پر قربان ہو جائے سنیں یہ جملہ یہ جملہ مولا علی محمد حنفیہ کے لئے کہہ رہے ہیں کربلا میں مولا حسین یہی جملہ مولا عباس کے لئے کہہ رہے ہیں کیا کہا تھا مولا حسین نے ارکب نفسی انت یا اخی اے عباس سوار ہو کر جاؤ حسین کا نفس عباس پر قربان ہو جائے عالم شجاعت کہاں پر ہوگا جہاں علی کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد مولا نے کہا قد سرر تنی اے محمد آج تُو نے مجھے بہت خوش کیا آج تیرا بابا تُو سے خوش ہو گیا گریہ کیوں کر رہے ہو ان آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں اب محمد حنفیہ نے ایک جملہ کہا کہا کہ بابا گریہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا بھی کہ میں میمانہ سے تھکا ہوا آیا تھا آپ نے مجھے فوراں محسرہ پر بھیج دیا پھر آپ نے دیکھا کہ میں محسرہ سے تھکا ہوا آیا تھا آپ نے مجھے فوراں قلبِ لشکر پر بھیج دیا میرے بھائی حسن اور حسین بھی تو موجود تھے آپ نے انہیں کیوں نہیں بھیجا سوال کیا سنے علی نے کیا جواب دیا کہا کہ انہما ابنایا رسول اللہ یہ دونوں رسول خدا کے بیٹے ہیں علی کے لیے یہ گوارہ نہیں ہے کہ علی کا بیٹا زندہ ہو اور رسول کے بیٹوں کو میدان میں بھیج دے پھر جملہ کا کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کے بیٹوں کو قتل ہونے سے بچاؤں محمد عنہ فیہ کہتے ہیں کہ بابا میں آپ سے اسی جواب کی توقع رہتا تھا کہ آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا بس مجھے صرف آپ سے اتنا سننا تھا کہ آج آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا اور پھر ایک وعدہ کیا کہا بابا جب تک زندہ رہوں گا حسن اور حسین کے اوپر اپنی جان قربان کرتا رہوں گا یہ محمد عنہ فیہ کے بارے میں کیوں اس لیے کہ مختار کے انتقام کو ناکام بنایا جائے محمد عنہ فیہ کے بارے میں ساری سازشی ساری روایتیں ہاں دیکھئے امامت کا درجہ اور ہے مختار کا درجہ اور ہے ہم امامت کے ساتھ مختار کا قیاس کر ہی نہیں سکتے لیکن یہ بات میں نے نہیں بڑے بڑے برجستہ علماء نے ہمارے لکھی ہے کہ محمد ابن عنہ فیہ خود مدینے سے مختار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے اور ساری ذمہ داری ان کے آتوں میں تھے بلکہ یہاں تک محمد حنفیہ کے بارے میں ملتا ہے کیا ملتا ہے کہ مولا علی نے اپنی زندگی کے اندر رسول خدا سے اجازت لی تھی میں نے یہ پیش بھی کیا ہے مگر اس وقت یہاں پر اور بھی زیادہ لوگ موجود ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے اس وجہ سے تقرار کر رہا ہوں مولا علی نے اپنی زندگی میں اجازت لی تھی دیکھیں ہمارے یہاں پر ایک قائدہ ہے قائدہ یہ ہے کہ محمد اگر کسی کا نام رکھا جائے تو اس کی کنیت عبو القاسم نہیں رکھ سکتے اس لئے نہیں رکھ سکتے کیونکہ روایت ہے کہ یہ صرف امام زمانہ کے ساتھ خاص ہے کہ امام زمانہ کا نام میمحے میمدال اور امام زمانہ کی کنیت عبو القاسم مگر مولا علی نے محمد حنفیہ کے لیے خاص اجازت لی تھی رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ جب خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا تو میری خواہش ہے کہ آپ کے نام پر اس کا نام رکھوں اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اس کی کنیت بھی آپ کی کنیت کے جیسی رکھوں کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں علی نے کہا کہ تمہیں اجازت ہے تم اپنے ایک بیٹے کے لیے یہ کام کر سکتے ہو رسول خدا نے اجازت دی اس کے بعد وہ نام رکھا تھا محمد حنفیہ کے لیے کیسانیہ فرقہ جو ان کی طرف نسبت دیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں جو باتیں پھیلائی جاتی ہیں اگر دو روایت انسان متعلق کر لیں ایک کشی کے اندر جو روایت موجود ہے ابو البختری کی اور ایک روایت ابو خالد قابلی کی ابو خالد قابلی کوئی چھوٹا شخص نہیں ہے پھر کبھی اگر موقع ملے گا تو ابھی ابو خالد قابلی کے بارے میں بیان کروں گا ابو خالد قابلی کہتا ہے کہ جب میں نے خود محمد حنفیہ سے پوچھا کہ میں آپ کا اتنا احترام کرتا ہوں مگر میں یہ عجیب چیز آپ کے ساتھ دیکھتا ہوں کہا کیا دیکھتے ہوں کہا کہ جب بھی یہ آپ کا بھتیجہ آتا ہے آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا سیدی یا سیدی اے میرے سردار اے میرے سردار تو آپ کیوں ان کے لئے یا سیدی کہتے ہیں جبکہ امام تو آپ ہیں تو یہ جملے موجودے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میرے اور ان کے درمیان امامت کے معاملے کے اوپر تنازہ ہوا تو اس تنازے کے اندر ہم حجرِ اسوط کے پاس گئے توجہ کیجئے کہا امامت کیا چیز ہے کہا کہ ہم حجرِ اسوط کے پاس گئے اور ایک مرتبہ مجھ سے میرے بھتیجے نے کہا کہ ہم فیصلہ کرواتے ہیں حجرِ اسوط سے کیا آپ راضی ہیں اس بات پر تو میں نے کہا کہ چلو حجرِ اسوط سے فیصلہ پہلے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جماعت انسانوں کے درمیان کیا فیصلہ کرے گا وہ تو ایک پتھر ہے تو میرے بھتیجے نے مجھ سے کہا کہ وہ امام ہی کیسا کہ جس سے پتھر بات نہ کرتا ہو کہا اس کے بعد میں اپنے بھتیجے کے ساتھ گیا حجرِ اسوط کے پاس گا کہا حجرِ اسوط میرے بھتیجے کو دیکھ کر ایسے ہلا کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ اپنی جگہ سے زمین پر گر جائے گا اور میں نے امامت کی گوائی اپنے کانوں سے سنی ہے کہ لہٰذا علی ابن الحسین میرے بھی امام ہے تمہارے بھی امام ہے اور زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کے امام ہیں کہ محمد ابن حنفی ہے یعنی ان کے بارے کے اندرے جو چیزیں ہمارے درمیان مشہور کی جاتی ہیں یا جو روایتیں مشہور کی جاتی ہیں ان روایتوں کو تعلق تقریباً تعلق جو ہے وہ سارا کا سارا بنومیہ کے ساتھ جنابِ اختر ایک شاعر گزرے انہوں نے ایک شعر لکھا تھا کہا کہ اسے تاج و تخت سے کیا اسے کیا غرض سپاہ سے کہ حسین بن نوا کی ہے دلوں پہ بادشاہی اور تیرے در پر جب بھی اختر نے کیا سوال مولا تیرا سوز و عشق مانگا کبھی زندگی نہ چاہیے کتنا خزانہ خرچ کیا کتنا پیسہ خرچ کیا حکومتیں خرچ ہو گئیں مگر آج بھی ایمانداری سے بتائیے میں کہہ رہا ہوں ایک نیوٹرل انسان ہو کر تجزیہ کیجئے کہ کس کا ذکر آج موجود ہے خسین کا ذکر آج موجود ہے کیوں دیکھئے پروردگار عالم نے کس زبان کی حیثیت رکھی ہے جب مولا سجاد گیارہ محرم کو کربلا سے جب جا رہے تھے تو اپنے بابا کے کٹے ہوئے جسد کو دیکھ کر گریہ کر رہے تھے رو رہے تھے تو یہاں شہزادی زینب نے ایک جملہ کہا اپنے بیٹے سجاد سے مخاطب ہو گا کہ بیٹا سجاد غم مت کر یہ جتنی مٹانے کی کوشش کریں گے خدا اس ذکر کو اتنا بلند کرے گا کیوں جانتے ہیں کیوں کیا مطلب جتنی مٹانے کی کوشش کریں گے اس لیے کہ علی کا عشق جب بولتا ہے نا تو دار پر چڑھ کر بھی بولتا ہے ہمیں تو صرف موقع چاہیے ہوتا ہے دیکھئے توجہ کیجئے قمیت حشام نے کیا کہا جب سید سجاد کو آکے دیکھا مجمع چھٹا سید سجاد کعبی کی طرف جا رہے تھے حشام نے کہا منحازہ قمیت کو صرف یہی تو چاہیے تھا کہ کوئی پوچھے یہ ہے کون قمیت نے ایسا کلام کیا کہ آج تک جو ہے وہ بلاغت کی حیثیت سے وہ کلام موجود ہے اور کس انداز سے سید سجاد کو پہچنوایا فل بدی اشار کہیں دیکھئے کبھی بھی ہم اس بات کی تعلیم نہیں دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ پہل کریں یا ہمارے آئمہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان معاملات کے اندر پہل کریں لیکن اگر ہم سے پوچھو گے نا کہ علی کیا ہے تو پھر ہم بتائیں گے پھر سننے کا حوصلہ رکھنا پھر سننے کی امت رکھنا اگر ہم سے پوچھو گے حسین کیا ہے پھر ہم بتائیں گے کہ حسین کیا ہے پھر سننے کا حوصلہ رکھنا تو یہ جتنے بھی موقع ہیں یہ تو ہمیں ملتے ہیں کہ ہم ان کے ذکر کو اور بلند کریں اور جب شہزادی نے کہہ دیا کہ یہ مٹا سکتے ہی نہیں ہیں جب مٹانے کی کوشش کریں گے خدا اس ذکر کو اور بلند کرے گا میں اس کی ایک مثال آج مسائب میں پڑھ رہا ہوں کہ شام کے اندر بروردگارہ عالم نے اہلِ بیت کو کس طریقے سے پہچنوایا وہ کے جنہیں یزید قیدی بنا کر لے کر آیا تھا کس طریقے سے جب سیدِ سجاد کا خطبہ دیا تو آشکار ہوا کہ ہے کون کس طرح سے پہچنوایا سیدِ سجاد نے جیسے ہی ازان ہوئی ایک مرتبہ وہاں سے معزن نے کہا اشہدو اللہ علاہ الا اللہ ادھر سیدِ سجاد نے کہا شہدہ بھی شعری و بدنی میرے بال میرا جسم اس بات کی گبائی دیتا ہے کہ اللہ یہ کیا اس کے سوا کوئی عبادت کلائی جیسے ہی معزن نے کہا اشہدو انہ محمدن رسول اللہ یہ جملہ سننا ایک مرتبہ سیدِ سجاد نے یزید کو مخاطب کر کے کہا اتنا بتا دے کہ یہ محمد تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں اگر تو یہ کہے گا کہ تیرے جد ہیں فقط قذب تھا تو تو جھوٹ کہتا ہے اور اگر یہ میرے جد ہیں تو پھر یہ بتا کہ ہمیں یہاں کیوں کھڑا کیا گیا ہے ہم کیوں اس طرح بے دردی کے علم عدد علی شام کی منزل بڑی مشکل منزل ہے بہت ہی مشکل منزل ہے بابو صاحب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر میری شہزادی سترہ آزانیں کھڑی رہی ہیں سترہ آزانیں کا مطلب کیا ہوا ساڑھے تین دن اور جب پوچھا نا کہ ہمیں یہاں پر کھڑا کیوں کیا گیا ہے بابو صاحب پر لاکر کیوں کھڑا کیا گیا ہے تو جواب یہ آیا کہ ابھی شام کا محل سج رہا ہے ابھی درو دیوار عام سجائے جا رہے ہیں عجب عمل ازدارہ عجب عرب میں نے پڑھ بھی لیا آپ نے سن بھی لیا کوئی سجاد کے دل سے پوچھے کہ سجاد کی ہر رات کیسے گزرتی ہوگی اور اس کے بعد تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ جب سترہ آزانوں کے بعد بابو صاحب کو کھولا گیا ہے تو مسائب کا منظر یہ ہے کہ پانچ لاکھ لوگ کوئی دھول بجاتا تھا کوئی رکس کرتا تھا کوئی گیت گا رہا تھا اور علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اس مجمع کے درمیان تھی عجب دارو جب ہم پردیس جاتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے کہ کوئی جاننے والا مل جائے پردیس میں دل کو ڈھارس آ جاتی ہے کوئی جاننے والا مل جاتا ہے انسان کے دل کو سبون ہو جاتا ہے سید سجاد دعا کرتے تھے یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے تاریخ نے گیرک کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی ردہ مانگ رہا کہ صرف اتنا کام ہو جائے کہ کسی طریقے سے زینب کو ردہ مل جائے ازادارو جب کوئی آسرہ نہیں ہوا صحابی ہے سہل ابن زیاد ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا کہتا ہے کہ نابی نہ صحابی ہے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ شام کے اندر مجمع کیسا ہے ارے یہ ہو کیا رہا ہے میں نے کسی سے پوچھا کیا آج کوئی عیب کا دن ہے کیا تمہیں نہیں پتا کیا آج وہ لوگ رسوہ کر کر لائے گئے ہیں جنہوں نے امیر یزید کے خلاف جہاد کیا تھا کہ یہ ہے کور کہ سنا ہے مدینے کے کوئی رہنے والے کہ کچھ اور پتا ہے کہ ہاں اتنا سنا ہے کہ محمد کی آلے کیا کچھ اور سنا ہے کہ اتنا سنا ہے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں ایک مرتبہ سہل طلب کر رہ گیا ایک مرتبہ دورتا ہوا کبھی کسی سے دکھراتا کبھی کسی سے دکھراتا کہ مجھے عماری کے قریب لے جا اگر اس میں کوئی مرد ہے ایک مرتبہ کوئی سہل کو پکڑ کر سید سجاد کے پاس لے آیا کہ مولا یہ بازار یہ علی کی بیٹھیا مولا سہل کے لائے کوئی بیگاڑ کہ سہل تیرے جیب میں کوئی درہم و دینار ہے کیا کہاں مولا ہے کرنا کیا ہے یہ بتائی کہ سہل بس ایک کام کر یہ جنہوں نے سر اٹھایا ہے انہیں جا کے کچھ پیسے دے اور کہے سر آنگے لے جاؤ تاکہ زمانہ کٹے ہوئے سروں کو دیکھیں علی علی کی بیٹیوں کا پردہ بن جا سب مل کر پڑے گا السلام علی الحسین ہوا علی ابن حسین ہوا علی اولاد الحسین ہوا علی اصحاب الحسین ماتا میں حسین ہوا علی اصحاب الحسین موسیقی